دیکھیں جب بھی ذکر ہوتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کا آپ کی اولاد کا آپ کی ازواج کا آپ کے چچاوں کا آپ کے خانوادہ رسول آپ کے خاندان یعنی جو آپ سے اوپر ہیں رشتہ داری میں یا آپ کے پیئرز میں آتے ہیں ان سب کے لیے ایک ٹرم استعمال ہو جاتی ہے اہلِ بیت اہلِ سنت میں علماء کرام نے آج کل ایک بہت ہی نائنصافی کا کام شروع کیا تو امامِ حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ایک صحاب نے انہوں نے ذکر کیا کہا جی وہ صحابی ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بات ختم کر دی یہ اس کو یہ ایک آج کل ظلم ہو رہا ہے یہ اہلِ سنت کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا صحابی تو ایک صحابی ہے امبریلا ٹرن اس کے اندر تو وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ان تم طلاقا بتائیں عام ذرا ان میں تو بے شمار ایسے ہیں جن سے کبھی کسی نے حدیث بھی نہ لی ہو نہیں لی بے شمار ان کے اولادیں بھی ہیں جن سے حدیثیں بھی نہیں لی پھر جب صحابی کہتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو عبداللہ ابن عبی جیسے رسول اللہ کے پیچھے نماز بڑھتے ہیں پھر جب ہم صحابی کہتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو قرآن میں کہتا ہے کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم آپ نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں سنعذبہم مرتین ثم یردون الہ عذاب عظیم یہ وہ لوگ ہیں جن کو دو دگنا عذاب ہوگا دو عذاب ہوں گے اور تیسرا یوم قیامت کا عذاب ہوگا یہاں عذاب قبر کا بھی یعنی کہ اس بات ثبوت مل گیا یہ تو بڑی خطرناک term ہے کہ بس برش کر دیا صحابی ہیں جی یہ تنقیص ہے ان کا مقام گرانے کی ایک جہالت پر مبنی حرکت ہے یا پھر کیا اس کو میں کیا کہوں دوسری چیز پھر اس میں وہی ہے کہ اگر یہ متعمدن ہے یعنی ارادتن ہے تو پھر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا مقام گرانا ہے جس کو تنقیص کہتے ہیں اس کو یہ بغض کی قسم ہے کسی کو وارٹر ڈاؤن کرنا کسی کو یعنی وارٹر ڈاؤن وارٹر ڈاؤن آجی صحابی ہیں شہید ہو گئے مظلوم شہید ہو گئے اور ساتھ ہی بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو اپنی ضرورت سمجھا کہ ہم ابو بکر عمر عثمان علی ان چاروں سے بھی پیار کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں بھائی جب سنی بیان کر رہا ہے اہلِ بیعت کا ذکر نمبر ایک ان کو صرف صحابی کہہ کے گرا دینا نمبر دو یہ لازم و ملزوم کر لینا کہ ان کے بیان کے ساتھ میں نے خلفہ راشدین کو بھی ساتھ جوڑنا ہے اس سے یہ مطلب ہوا کہ یا تو آپ در رہے ہیں کہ لوگ کہیں آپ کو رافظی نہ سمجھ لیں اور پبلک بھی جو ہے یہ پبلک کا بھی ایک پرابلم ہے کہ پبلک کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں کسی سنی امام سے خدارہ آپ اس کو مجبور بھی نہ کریں کہ یار ہمیں باقی صحابہ کا بھی بتاؤ یہی ناصبیت ہے دیکھیں رافظیت ایک کینسر ہے دشمنانِ صحابہ کا جو لانت کے سوا ان کی زبان نہیں کھلتی اگین متشدد لوگوں کی بات کروں سب ایسے نہیں ہیں جو ابو بکر عمر پہ لانت صبح شام کرتے ہیں ایک وہ ہیں دیکھیں لیکن وہ کر رہے ہیں کھلم کھلا وہ فسک فجور کر رہے ہیں مطلب جو کھلا گناہ کر رہے ہیں وہ فسک و فجور ہے دوسری طرف آپ کے پاس ایک ایسا مریض ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض میرے فہم القرآن کے آپ درست سن لیں اس پر میں نے سترہ منٹ کا درست دیا ہے یہ فی قلوبہم مرض کیا ہے سورہ بقرہ کی شروع میں ساتھویں آٹھویں آیت میں یہ مرض والے لوگ جو ہیں ان کی آپ جانی نہیں سکتے پرابلم یہ یہ تو انٹرنل ہے اور یہ چھپے ہوئے ہیں اندر کدھر اہل سنت کی اپنی صفوں میں آپ دوسری طرف تو پتھر پھینکتے جائیں اور اپنے گھر کی خبر نہ لیں اور پھر نہ صرف یہ کہ پبلک میں یہ ایک تاثر آ گیا کہ نہیں جو اہل بیعت کا ذکر کرے گا اس سے اس کا عقیدہ پوچھو باقی صحابہ کے بارے میں یہ ظلم نہ کریں اور تیسرا اس میں نکتہ اہم یہ ہے کہ جب اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا رسول اللہ کے گھر والے یاد رکھیں سبی کے سبی صحابہ کی اس امبریلہ ٹرم کے نیچے آتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے گھر والے بھی ہیں رسول اللہ کا خاندان بھی ہیں رسول اللہ کے یعنی آپ کا خاندان ہیں مومنین ہیں متقین ہیں صالحین ہیں اور صحابہ بھی ہیں اور ان کی شانوں میں الہیدہ سے خاص قرآن اور احادیث الہیدہ الہیدہ نازل ہوئی ہیں فرشتے اترے ان کی شانیں بیانے کے لیے شانیں بیان کرنے کے لیے تو آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں جس جس صحابی یہ تو گرا دیا مقام اسی لیے اب صحیح بخاری مسلم سے لے کر مشکات المصابیح تک ریاض السالحین تک جو ریاض السالحین ہے تقریباً دو ہزار حدیث ہیں موتہ مالک جتنی سمجھ لیں کتاب ہے یا اس سے بھی تھوڑی چھوٹی سمجھ لیں اس میں بھی امام نبوی چھوٹی کتاب کے اندر جہاں اتنے موضوعات ہیں عمال پہ فوکس ہے پھر بھی اہلِ بیعت کا چپٹر الہیدہ سے لے کر آئیں الہیدہ چپٹر بنا دیا حالانکہ اہلِ بیعت تو صحابہ بھی ہیں ازواجہ رسول بھی صحابیات ہیں مگر کبھی آپ کہتے ہیں کہ زوجہ رسول تو بس صحابیہ ہیں وہاں مقام نہیں گراتے الحمدللہ اہلِ سنت یہاں پہ ٹھیک ہیں لیکن جو the other half you're missing the elephant in the room یہ اتنی بڑی بیماری ہے جس کو ہمیں درست کرنا ہے گھر کی خبر لینی ہے اس کا حلاج کرنا ہے تو یہ ہے معاملہ